موسلم لیگ نون برطانیہ وومن ونگ نے افواج پاکستان کی صلاحیتوں کو قراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پارٹی اہدے داروں کے ساتھ لوگوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی ہے تفصیلات سلیم صابری کی اس ریپورٹ میں یوں میں دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ وومن ونگ کی جانب سے کیا گیا جس کی صدارت نوادر خان نے کی لندن میں ہونے والی اس تقریب میں پارٹی اہدے داروں اور پاکستانی کمیونٹی کی قصیر تعداد شریک ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوادر خان، سلگلودھی اور دیگر مقررین نے کہا پاکستانی افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہیں جس طرح 1965 کی جنگ میں پاکستان نے دشمن ملک کو موتوڑ جواب دیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی مقررین کا کہنا تھا پاکستان فوج نے ہر موقع پر قربانیوں کی لازوال داستانے رقم کی ہیں اگر پڑوسی ملک نے 65 کی طرح پھر غلطی کی تو اس کو مو کی کھانا پڑے گی 65 میں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا بغیر بتائے اور ہم نے اس کا مو توڑ جواب دیا یعنی کہ انڈیا کے دانت کھٹے کر دیئے آئندہ کبھی بھی وہ کسی صورت پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اگر سوچے گا تو 65 کی جنگ وہ اسے یاد رہنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم اس کا وہ حال کریں گے وہ زندگی بر یاد رکھے ہم سب پاک فوج کو سلام کرتے ہیں ان کی غربانیاں جو ان نے اس ملک کے لیے دی ہیں ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں بھارت کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جسنا 65 میں اس کا ناشتہ جو ہے میجر عزیز بھٹی شہید نے خراب کیا تھا اور جو ریسنٹلی فروری میں ابھی نندن کو تھپڑ رسید ہوئے تھے تو انڈیا کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کسی بھی جاریت کا برپور جواب پاکستان دینے کی پوزیشن میں دیفنس ڈے کے حوالے سے آئے ہیں ہم سب اکٹھے ہیں اور ساتھ میں کشمیر کی سولیڈیشن کے لیے بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور افکورس ہسٹری میں اوریڈی یہ ہو چک ہے 1965 میں اور اس کا یہی ثبوت ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم ریڈی ہیں جواب دینے کے لیے انڈیا للکالنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو لیکن انشاءاللہ اس کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے 1965 میں ہماری جو پاکستانی افواج ہیں انہوں نے جس طرح بہت دلیرانہ طور پر دشمن فوج کا مقابلہ کیا اس کی مثال آج تک دی جاتی ہے اس موقع پر افواج پاکستان سے یک جہتی کے لیے کیک بھی کٹا گیا تقریب سے مسیس تنویر نادیا میاں مسرور اور دیگر نے بھی خطاب کیا مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر اولڈم کے سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ افتاب شریف نے آل پارٹیز کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا سیمینار میں سپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ علام قادر بھی شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یوم دفاع پاکستان مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یک جہتی کے طور پر منایا گیا کشمیری پاکستان کے دفاع کی پہلی لائن ہے انہوں نے مزید کہا اولڈم کی کمیونٹی نے کشمیر سے مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی جمہو کشمیر تحریک حقے خود ارادیت انٹرنیشنل کے جنرل سیکٹری محمد آزم کا کہنا تھا تحریک کا وفد جنیوہ اور یورپین پارلیمنٹ برسل جائے گا اور وہاں مسئلہ کشمیر پر بیعث کروائے گا ہمارے لئے جو اصل ایشو ایک وہ ہے جو انیس سو ستائیس میں مہرادہ کشمیر نے جو جو قانون ساجی کی تھی سٹیٹ سنجٹ لاو سٹیٹ سنجٹ لاو کو تھرٹی پائی ایک شکل میں نائٹیم فیٹی فور میں انڈین کانسٹوٹوشن میں شامل کیا ہے اور آج بھی ہم آزاد کشمیر میں وہ ہمارے پاس کو قانون موجود ہے سٹیٹ سنجٹ لاو جس کے لئے ہم کسی غیر دیازتی کو آزاد کشمیر میں ہمارے پاس کو قانون موجود ہے سٹیٹ سنجٹ لاو جس کے لئے ہمارے پاس کو قانون موجود ہے اور وہ اس لئے تھا کہ آزاد کشمیر میں اگر جزدر یہ مسئلہ سکل ہو جائے ہیں جزدر یہ چیزیں سکل ہو جائے ہیں مسئلہ کشمیر پر جو مرضی ہے وہ زمین در ہی دے ہیں جو مرضی ہے وہ زمین بھی رہے ہیں ہمیں کوئی باپ نہیں دیں گے لیکن جب تک دستیورت نیچر اس کا فرق راہے ہیں چودری محمد بشیر اٹوی کانسلر نائلہ ابراہیم اور دیگر کا کہنا تھا دفاع پاکستان کے لئے جان قربان کرنے والے شہدہ کو بھرپور خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جنگ میں یا بارڈر پہ یا جس طرح بھی انہوں نے اپنے قربانیاں پیش کی میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں جناب یہ ایک روکویسٹ کرنے جاتا ہوں آپ کو بھی یہ مسئلہ کشمیر جو ابھی ماشاء اللہ انٹرنیشن سطح ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی کشمیر آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنایا ہے ایسی غلطی موطی سے ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی حال نکلے گا مقبوضہ کشمیر میں جاری پریشان کن صورتحال پر سکوٹلینڈ کے برطانوی عراقین پارلیمنٹ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھارتی رویے کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے جنڈی سے کیسر حبیب کی ریپورٹ دیکھئے سکوٹلینڈ کے سہر ڈنڈی میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کرس لا اور سٹیورٹ سے ان کے دفتر میں بشیر چوہان، رزا احمد، سرور راتھور، تلت محمود، فغر اقبال، محمد رزاک اور عمر رزا سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے ملاقات کی ملاقات میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر جاری کرفیو کو فل فور ختم کرنے اور کشمیری مسلمانوں پر جاری دیشتگردی کو روکنے پر پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے پر زور دیا گیا دونوں ممبران پارلیمنٹ نے اس سنگین صورتحال کو ایوان بالا میں بھرپور طریقے سے پیش کرنے کی یقین دہانی کروائی اور بھارتی حکومت کے مجرمانہ اقدام پر اظہار تشویش کیا تہیر بحیاری دیشتر اجترائی تجاری بخش کرنے تحت میں کے پیش کرنے ہوتی دیشتر اجترین اڈیجا کشمیری ڈا شعب تشویشکی باشی اس برسلسل دکھر منطق ainda ملتای اومدگا ملتای خمساس آنڈائی اپنید آنڈی ایک ہے ہمارا ملتایی ملتای کافتHey mلتایی اپنید خمساس نگل بود بھرہ جمال جلال جولورہ قانون ہے مجھے امروز انج لڈیو پرلی تجارہ مجھے ابی مجھے ایرے احساسا کو یہ سب سے پیدا ہے کچھمر کا ذہم اپنی طرح کے اگلے اپنی طرح کو اولیے مجھے اگلت کرتگی سمجھے اگرون انجازا موزہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی مظالم کی مضمت کرتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ بھارت کو اس کے مضموم ارادوں سے باز رکھنے کے لیے کردار ادا کریں اراکین پارلیمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکوٹلینڈ میں موجود پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی تشویش کو حقاب میں بالا تک پہنچائیں اور ہر ممکن اخلاقی اور سیاسی مدد فراہم کریں اوورسیز پاکستانی کرسیان آلائنس نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یقجہتی کے اظہار کے لیے یورپی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندگان بھی شریک ہوئے مظاہرے سے بوستن گول ای 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 او پارک پرنچپ فیڈوریشن کے چیئرمن چودری پرویز لوسر اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی افاج کے مظالم اور کرفی کو قتم کرنے کا مطالبہ کیا اور کشمیر کے آزادی تک کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دینے کے اظم کا اظہار کیا سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگنون کے اہدے داروں کی جانب سے یوم دفاع پاکستان اور بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف حالیہ پرتشدد واقعات کے خلاف اجلاس مناقض کیا گیا سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدداروں کی جانب سے یوم دفاع پاکستان اور بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف حال یا پرتشدد واقعات کے خلاف اجلاس منقد کیا گیا اجلاس میں یوم شہدہ کی مناسبت سے پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا مقررین نے کہا سمندر پار پاکستانیو سمیت پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف سراپائے احتجاج ہے مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانہ کا کہنا تھا کہ بہتر سالوں سے کشمیری بھارتی تسلط میں ہزاروں قیمتی جانے قربان کر چکے ہیں ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم اس مسئلے کو اس موضوع کو نہ دبریں دیں گے نہ تھنڈا ہون دیں گے ہم اقوام عالم کی ذہنوں پر ذکھٹکتاتے رہیں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق انشاءاللہ دا دلوا گریں گے انشاءاللہ پاکستان نے اپنا کیس بڑے موثر انداز سے اقوم متحدہ میں پیش کیا ہے اور اقوم متحدہ نے اس کو ایگری کیا ہے اقوم متحدہ نے اس پر اپنی ریزولوشن دی ہے جس کو جو بڑی سپر پاوز ہیں جو ہماری بڑی جو ذمہ دار قوتیں ہیں دنیا کے ان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس پر فوری رد عمل دیں اجلاس سے چہدری امانت علی، چہدری خادم بجار، ظاہر لطیف صندو، محمود ڈوگر، راجہ یعقوب، علیاس رحیم، حافظ محمود سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یک چہتی کیا نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یو کے